یا اللہ تیرا شکر ہے کافی دنوں کے بعد میں مفتی صاحب کو ہیرنگ کی تاریخ مل گئی ہے بیل کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی دو گھنٹے پہلے یعنی تقریباً سالے دس بجی ہم نے ایک اپ ڈیٹ دی آپ کو وہ اپ ڈیٹ کیا تھی وہ اپ ڈیٹ یہ تھی مفتی صاحب کی کہ سہلان بھائی نے بتایا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے معلوم کر رہے تھے کھانے پینے میں نماز میں تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی ٹوٹسر تو نہیں کر رہا جیل کے اندر مفتی صلوان عزری صاحب کو تو میں نے یہی سوال ان سے رکھت انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کھانے پینے کی کوئی دکت نہیں ہے ٹوٹسر کوئی نہیں کر رہا اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے آپ نے سنی ہوگی وہ ویڈیو بھی دو گھنٹے پہلے انہوں نے ڈالی ہے لیکن ابھی آج جو ہے نو جون ہے اور ابھی جو تاریخ نکل کر کہی ہے وہ کون سے تاریخ نکل کر کہی ہے ابھی ابھی بلکل اس ویڈیو کے ڈالنے کے بعد میں سہلان بھائی کا میرے پاس میسے آیا ویڈس اپ پر تو میں نے ان کو کول کیا کہ بھائی میں نے تو اپ ڈیٹ دے دی ہے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا ہے اور آپ سے دعا کی گزارش ہے میرے عزیز ہو کیونکہ اب جو تاریخ ملی ہے وہ گیارہ جون مل گئی مفتی سلمان عزری صاحب کو سہلان بھائی نے اور کیا کیا کہا ہے میں نے ان کی اجازت لے کر ریکورڈ کر کر وہ آپ کو سنوا رہا ہوں میں اس لیے سنواتا ہوں تاکہ آپ تو ماشاء اللہ مجھ پر یقین کرتے ہیں لیکن کچھ نئے لوگ بھی آتے ہیں تو سوچتا ہوں گا اپنی طرف سے پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو میں نے ثبوت کے حساب سے ریکورڈنگ میں کر لے تھا ہوں اور ان سے اجازت بھی لی ہے اس کے ادھار پر میں آپ کو سنوا رہا ہوں سن لیجئے انہوں نے تاریخ کے حوالے سے کیا بتایا ہے اور یہ خوشخبری بھی ہے اس نے اس میں خوشخبری بھی ہے میرے عزیزو آپ اس کو سنیں گے نا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا خوشخبری کیا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دو گھنٹے پہلے جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں بتایا تھا ابھی تاریخ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے آپ اس کو سن لیجئے کیا کیا کہا ہے انہوں نے آپ خود ہی سن لیجئے سنیے آپ نے کل بتایا تھا کہ جیل کے اندر کھانے پینے کی کوئی دککت نہیں ہے نماز پڑھا ہے ماشاءاللہ لیکن میں نے ابھی ابھی آپ کا میسیج دیکھا بھائی میں نے آپ کو میسیج کیا جی 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 آپ کو پول لگایا مگر آپ کو پول لگنی پایا تو یہ میں نے آپ کو میسیج لگا دیا جی 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 تو اس میں کیا مطلب یہ صحیح ہے خبر کہ گیارہ جو آپ نے دکھایا اس میں گیارہ جون جو آپ نے یہ ریپورٹ بھیجی ہے ہاں میں نے آئیکود کے اپلکیشن تھے یہ سکنسو دلے کے آپ کو ڈالا ہوا ہے اور دعا کراؤ کہ پرسو یعنی ٹویسڈے کو منگلوار کو مفتی صاحب کی ہرنگ کی ڈیٹ مل گئی ہے ماشاءاللہ وہ سکتا ہے کہ یہی ڈیٹ میں بیل ہو جائے کہ یہ بیل کا کیا سائے پتا ہے اس میں ایک یا دو یا تین زیادہ سے زیادہ مطلب میں سمجھا نہیں ایک دو تین مطلب کیا دو تین وہ سکتا ہے کہ یہی ڈیٹ میں ریچلٹ آ جائے اچھا اچھا یا تو پھر اگلی ڈیٹ کو آ دے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بیل کا کیا سکتا ہے ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ تین اس سے زیادہ اس میں ڈیٹ نہیں ہوتی نہیں سیلان بھائی وہ بات آپ پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسی والی ڈیٹ میں جو مغی ملیے کیا رہا ہے جو رہا ہی مل جائے ان کو لیکن پیچھے سے بہت ساری تاریخیں ملتی آ رہی ہیں تو کیا بھی ایسا تو نہیں ہے وہ جو پہلے اپنوں نے اپلکیشن دکھا تھا جی جی وہ اپنوں نے پاسا پہ اسٹے لگانے کے لیے رکھا تھا پاسا ہٹھانے کے لیے جو جیسے زیادہ دیٹے مل جائے تو پاسا ہٹھ گیا مگر یہ بیل نہیں آتی نا وہ تو ریچکت ہو گئی آرے اب جو اپنوں نے اپلکیشن دکھی ہے جی جی مفتی صاحب کا ایڈوگیٹ نے وہ بیل کے لیگانے رکھی ہے اچھا یعنی بیل مل جائے ان کو یہ بات تو منگل کے دن یعنی 11 جون کو ان کی ہیرنگ ہے نا ہاں یہ رہنگ ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھتے اللہ کرے مفتی صاحب کی 11 ڈیٹ کو بیل ہو جائے بلکل بھائی بلکل آپ بے فکر رہے ہیں مفتی صاحب سے دعا کروں گا میں خود دعا کروں گا اور میں اپنے سارے بیورٹ سے کہتا ہوں کہ آپ ہر نماز میں مفتی صاحب کے لیے دعا کریں آپ سنتے ہوں گے شاید جی اچھا ایک بات ہو رسیلان بھائی جو ایڈوگیٹ ہیں وقیل ہیں مفتی صاحب کی طرف سے کہاں کے ہیں گجرات کی ہیں کہیں اور کے ہیں نہیں ان کے جو پریشنل ایڈوگیٹ ہے افتاب کھان کر کے افتاب کھان کر کے ہیں کہاں کے ہیں وہ وہ ممبئی کے ہی ہے ساعت اچھا ممبئی کے تو میں نے تو یہ سونا تھا کہ بہت ساری جگہ سے ایڈوگیٹ ان کے طرف سے مطلب افیس عبیل اللہ مطلب ان کے لیے کیس لڑ رہے ہیں مفتی صاحب کے طرف سے اس میں یہ یہ سین ہے کہ ایڈوگیٹ تو بہت سے ہے ان کے لیے کیس لڑنے کے لیے جی جی جب وہ جہد صاحب کے سامنے جانا ہوتا ہے وہاں تو کوئی ایک ہی جہد چاہتا ہے بس ایک ہی جہا سکتا ہے یہ اچھا یہ بہت جس وجہ سے ان کا جو پرسنل ایڈوگٹ ہے جی وہ ہی سب اس کو انڈلنگ کر رہے ہیں آپ تھاب خان بہت بہت شکریہ سیلان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ سے یہ اپڈیٹ ہمیں مل جاتی ہے جیسے بھی آپ کورٹ کی ریپورٹ بھیج دیتے ہیں ہمارے پاس کو تو اسی کے ذریعے سے جب اپڈیٹ آتے ہیں ہم اپنے بھیورٹ تک مطلب پہنچا دیتے ہیں لوگ ابھی یہ لگا لو تم تین چار دن سے تین چار دن سے اتنا لوگ مجھ کو مطلب مجھے ڈالنے کمنٹ کر رہے ہیں ورڈسپ پر پوچھ رہے ہیں کہ سلمان بھائی مفتی صاحب کے بارے میں بتاؤ اسٹاگرام پر پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کے بارے میں بتاؤ کیا رہا مفتی صاحب کا سلمان بھائی آپ کو چھیک ہے ہم لوگ بھی آتے پڑے چان ہے سلمان بھائی مفتی صاحب کے بارے میں بھائی مفتی صاحب کے بارے میں بھائی مفتی صاحب کے بارے میں بتاؤ بس دعا کراؤ اب دو دن اپنے پاس اچھا دن اور تلکہ دن پرسو تو ان کی دیٹ ہے بلکل انشاءاللہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں پنجگن پاک کے صدقے میں مولا پرسو کی ان کو رہائی نصیب ہو جائے آمین اگر آپ کی جانتے ہو تو میں نے یہ تھوڑا ریکورڈنگ کر لیا تھا میں یہ سنبھا سکتا ہوں اپنے بیور کو سب کو جی سنبھا سکتا ہوں چلو ٹھیک انشاءاللہ اسلام علیکم بھائی آپ نے سلیہ ہوگا میرے عزیزو گیارہ جون ملی ہے گیارہ جون میں کیا ہونا ہے ہیرنگ ہوگی سنبھائی ہوگی وکیل جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے وہ بحث کریں گے کیس کے اوپر آپ سب جانتے ہیں کتنی چھوٹی سی بات کے اوپر کتنا بڑا فسانہ بنا دیا گیا میرے عزیزو اور جو کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں آئے دن گستاخیا کر رہے ہیں اسلام کے اوپر ٹپڑیا کر رہے ہیں میرے عزیزو ان کے خلاف کوئی افائی آر بھی ہوتی ہے تو ان کے اوپر کوئی کار روائی نہیں ہو پا رہی ہے ہو بھی جاتی ہے تو وہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں اور مفتی سلمان عزری صاحب کو کتنا لمبہ ٹائم ہو گیا میرے عزیزو پس دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی اس میں بھی بہتری ہی ہے کہ اللہ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے میرے عزیز چلیے میں آپ سے زیادہ بات نہ کرتا ہوں اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں آپ کا دل سے شکر ہے کہ آپ نے دو گھنٹے پہلے والی جو سالے دس وجہ ہم نے مفتی صاحب کے اپ ڈیٹ دی تھی اس کو بھی سنا اور آپ نے اس کو سننے کے بعد میں اس ویڈیو کو لازمی آپ کو ہر حال میں ہر نماز میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ انہوں نے بتایا کہ تین یعنی اب تک جو پاسا پر اسٹے لگانے کے لیے اپلیکشن دی جارہی تھی جو ہے بیل کے لیے مطلب سنوائی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یا تو ایک یا دوسری تاریخ میں یا لاشت تیسری تاریخ میں تو ان کو زمانت مل ہی جائے گی انشاءاللہ ایسا ہی اور ہم تو دعا کرتے ہیں پہلی جو تاریخ مل رہی ہے یعنی گیارہ جون ملی ہے منگلوار کے دن یا اللہ تو اسی میں ان کو زمانت دے دیں مولا آمین کہیں اور اپنے بھائیوں بہنوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ زیادہ سیادہ کل تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں سب میں آپ زیادہ سیادہ لوگ ان کے لیے دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ آج گیارہ تاریخ میں کل گیارہ تاریخ میں جب ان کی ہیرنگ ہوگی تو یا اللہ اسی میں ان کو زمانت مل جائے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ